موسیقی خواتین و حضرات کی کثیر تداد کی شرکت خبریں تفصیلات کے ساتھ ہم آپ کو تفصیلات سے اگرہ کرتے چلیں کہ 23 پار جمع پاکستان کی مناسبت سے ضیای انتظامیہ حریپور نے چیمبر آف کامرے سافس میں تیسری سالانہ پانچ روزہ اسلامی خطاتی نمائش جاری ڈیپٹی کمیشنر خاریپر محمد مغیس سناؤلہ نے آٹھ گیلی کا افتتاک کیا کیلیگرافی سے شغل رکھنے والے خواتین و حضرات کی کثیر تداد نے شرکت کی نمائش صبح گیرہ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رئی اس دورانیہ میں فن خطاتی سے مخبت کرنے والے خواتین و حضرات نے نمائش میں سجے کیلیگرافی کے فن پاروں کو دیکھا اور خوبصر ہا نمائش پی محمد الہی بخش متی الخطات اور ان کے شاگیدوں کے فن پاروں کو سجایا گیا تقریب میں خطات حضرات کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کو اس خوبصورت ورثہ کو جاری رکھنے کے لیے موجود سے رکدمات کرنے کی ضرورت ہے موجودہ دور میں کیلیگرافی جیسا فن نہ پید ہوتا نظر آ رہا ہے ایسی صورتحال میں اگر اس فن کو بچایا نہ گیا تو یہ ماضی کی ایک داستان بن کر رہ جائے گا نئے لکھنے والوں کے لیے ہر شہر میں ایک ادارہ بنایا جائے جہاں مائر خطات تے لکھنے والوں کی رنمائی کریں تاکہ یہ فن نئی نسل میں منتقل ہو سکے اور یہ قدیم اسلامی ورثہ ختم ہونے سے بچایا جا سکے انہوں نے مزید کہا کہ گھر اور دفاتر کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ایسے فن پاروں کو خریدا جائے تاکہ خطات حضرات کی اوصلہ فضائی بھی ہو سکے اور گھر کا چولہ بھی جال سکے ہماری عالی حکام سے گزارش ہے کہ مختلف شہروں میں وقت فوقت نمائش کا اتمام کی حجائے تاکہ یہ ورثہ آنے والے نسلوں تک پہنچ سکے ساتھی رپورٹر سکلین علی کے ساتھ کیسے دلاور جدون شناسہ ٹی وی حسن عبدال یہ تھی اب تک کی نیوز اپ ڈیٹ مزید بخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سسکرائب کریں سسکرائب کیلئے ویڈیو کے نیچے لکھیں سسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں شناسہ ٹی وی آپ کا اپنا ٹی وی